اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھک ٹھاگ ہوں گے تو آج ہم اس وقت امریک کی سٹیٹ ویرجینیا میں کھڑے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم فلوریدا سے نیجورسی جا رہے ہیں اور آج انسال ہمارے سفر کے آخری دین ہوگا آج ہم نیجورسی پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ تیمپریچر ہے وہ نو سینڈیگریڈ ہے تقریباً اتنی زیادہ ٹھنڈ تو نہیں ہے فلوریدا میں تو تھوڑی گرمی تھی یہاں پہ جانا نارمل وہ تھوڑ 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 تھنڈ ہے لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے صبح صبح کا وقت ہے فاغ ہے بادل چھائے میں ہلکل کی پہار بارش کی ہوئی ہوئی ہے اور موسم جانا کافی خوشگوار ہے تو ابھی یہاں سے ہم سفر شروع کریں گے واپسی نیجورسی کا کل ہم نے تقریباً گیار سو پچیس کلومیٹر سفر جو آنا وہ تہہ کر لیا تھا تو اس لئے آج جو ہمارا سفر آنا وہ تھوڑا ہے تقریباً 600 کلومیٹر باقی رہ چکا ہے تو 600 کلومیٹر آج ہم انشاءاللہ کریں گے جو تقریباً 375 مائل بنتا ہے جلتے ہیں آج کا دن کا آغاز کرتے ہیں ابھی اچانکہ ہمارا پروگرام بنا ہے واشنگٹن ڈی سی جانے کا امریکن کیپیٹل تو ورجینیس ہمیں گزر رہے تھے تو ہمیں تھوڑا سایٹ پر جانے پڑے گا ہے تھوڑا سا تو اتنے زیادہ خیر دور نہیں ہے تو ہم نے سچا کیوں نہ ہم خود بھی گھوم لیتے ہیں واشنگٹن ڈی سی اور آپ لوگوں کبھی امریکہ کا دار افلافہ دکھاتے ہیں تو ہمارا ساتھ رہی ہے آئے چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی یہ امریکہ کا گپیٹل ہے اور اس کا نام جارج واشنگٹن کے نام پر رکھا گیا ہے جو کہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر تھے اور امریکہ کے پہلے پریزیجنٹ بھی تھے ایک اندازی کے مطابق تقریباً ہر سال دو کروڑ لوگ یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایک اور بات جو میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے ویسے تو ہونگن کرنا یعنی کہ ہرم بجانا یہاں پر بہت مایوب سمجھے جاتا ہے لیکن اس شعر میں میں نے بہت زیادہ ہون سنے ہیں جیسا کہ دیکھا آپ کو بھی محسوس ہوا نا لگتا ہے کہ یہاں پر لوگوں میں تھوڑی سبر کی کمی ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ صرف مجھے محسوس ہو رہا ہو بہرحال واشنگٹن ڈی سی کے ایک طرف ویرجینیا ہے اور دوسری طرف جو سٹیٹ ہے وہ میری لینڈ ہے یہ انٹری میں ساتھ ہی فوجی کھڑے ہیں اب یہاں آگے جلتے ہیں وائٹ ہاؤس کا نظارہ کرواتے ہیں وائٹ ہاؤس کا پہلے ٹرمپ اس میں رہتا تھا اب جو ہے نا جو بائیڈن رہتا ہے اس میں ویسے اس کیپیٹل میں اتنا خاص کچھ نہیں ہے بس صرف بڑی 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 بلڈنگ رہے ہیں کیونکہ ہر جو بڑا دارہ اسی بلڈنگ یہاں پہ اور کافی بڑی بڑی لمبی بلڈنگ رہے ہیں اور یہ ہے چھوٹا تھا ہی اور اس میں سب خوش یہ ہی ہے جہاں بھی جائیں گے آپ کو بس بلڈنگ رہیں گی اس میں سامنے سے دور پہ بیو اتنا اچھا نہ ہو یہاں پہ مارے افغانی بھائی بھی کافی آئے ہیں ایسے انسان کی لڑکی کو بھی پورا پورا رائٹس دینا چاہیے تعلیم کا اس کیلئے پیچھے انسان والے کچھ لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے جھنڈے لے کر اور بینر لے کر یہ دیکھیں یہاں گرل ہے گرل کے آگے آپ نہیں جا سکتے یہاں سے آپ بس انجوائے کریں یہ انتہائی خوبصورت بلڈنگ آئیزن ہاور ایگزیکٹیو آفس بلڈنگ ہے اور امریکہ کے وائس پریزنٹ کا آفس بھی اسی میں ہی ہے یہاں پہ بس بلڈنگ سے یہ مقابلہ ہے جس طرح بھی دیکھنا ہے لمبی لمبی سی بلڈنگ ہے ایسی لمبی بلڈنگ آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی کیونکہ جگہ بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہر بلڈنگ یہ لمبی ہے امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کے یہاں پہ منومنٹ بنائے گئے ہیں یہ سامنے ابھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ واشنگٹن کا منومنٹ ہے اور اس کے دائیں طرف ابراہیم لنگن کا منومنٹ ہے اور سیدھے ہی آگے چلتے جائیں تو آپ کو جیفرسن کا منومنٹ ملے گا اور اس کے دائیں طرف جو ہے وہ کیپٹل بلڈنگ ہے یہ واشنگٹن کا منومنٹ ہے آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم اندر جا رہے ہیں لائن کافی بڑی ہے ایسے ٹائم ویسٹ ہوگا کیونکہ ہم نے واپس بھی جانا ہے ابھی ہم جانے لگے ہیں کیپٹل بلڈنگ کی طرف اور وہ سامنے بھی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اگر ٹائم ہوا تو ابراہیم لنگن کے منومنٹ کی طرف بھی جائیں گے ابھی تو یہاں پہ آج کے دن جوانا ہلڈے ہے چھٹی ہے تو اتنی عوام جوانے آپ کو نظر کم آئے گی ابھی بہت ہے لیکن ٹرافک جوانا سپنی ہے تو ویل جیز میں تو یہاں پہ ٹرافک بھی نہیں ہوگی کہ صاحب خود لگا لیں یہاں پہ بہت سارے پود کرک ہیں ہماری طرف سٹارز ہوتے ہیں یہاں پہ تھوڑ سا ادوانس ہے یہاں پہ ٹرک ہوتے ہیں یہ ہے جی یہاں کی فیمس کیپیٹل بیلدنگ یہ ایک کیپیٹل کی آئیکونک بیلدنگ ہے اور اس کا نام بھی کیپیٹل بیلدنگ ہے تو ابھی اس پہ کام چل رہا ہے تو اس لیے یہ بیلدنگ جانا تور کی ہوئی ہے ساڑی سترہ سترانوے میں اس بیلدنگ کی تحمیر اس جگہ پہ ہوئی اس کے بعد کافی دفعہ اس کو گرائے گیا اور دوبارہ اس کی کنسٹرشن ہوئی اور اس کی ڈیزائن کا یہ دفعہ چینج ہوئے ابھی بھی اس پہ کنسٹرشن ہو رہی ہے اور آسان لفظ میں کہوں کہ کپیٹل بیلدنگ تو یہ یہاں کی پارلیمنٹ کی بیلدنگ ہے اور اس کے دونوں جانب ارتکرد یہاں پہ بڑی بڑی امارتیں ہیں آپ کو دونوں سائٹ پہ نظر آ رہی ہوں گی یہ پوری لائنز ہیں امارتوں کی ان میں یہاں پہ گیلریز ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میوزیم ہیں اور کلچر بیلدنگ بھی کافی زیادہ ہیں مونومنٹس بھی ہیں تو ہمارا سفر دوائی بھی کافی پڑا ہوا ہے تو وشنگرک دیسی جیت رہی تھا اب یہاں سے کرنا لگے ہیں باپسی کیونکہ ساری چار گھنے لگے مصفرہ میں ہمارا پڑا ہوا آگے گا تو یہاں سے ہمارے سے ویسی کودی دیکھ رہیں گے آپ کو بھی دکھا دیں گے یہاں سے کرنا لگے ہیں باپسی جب کوئی ریسٹورنٹ دھونتے ہیں راکھتے میں کھانا کھائیں گے اس کے بعد بدھا اپنے مجھے بھوک کافی لگی ہوئی تھی یہاں پہ ریسٹورنٹ ہے بسم اللہ ریسٹورنٹ یہاں پہ آ چکے ہیں اور یہ ریسٹورنٹ باہر سے بڑا نہیں لگ رہا تھا لیکن اندر سے تو کافی بڑا ہے اور کافی سپیس ہے ان کے پاس اور ان کا کھانا بھی بہت اچھا تھا آخر کار ہم اپنے نیجرزی میں انٹر ہوئی گئے تو وشنٹین ڈی سی سے میریلینڈ میریلینڈ سے ڈیلیویر اور ڈیلیویر سے نیجرزی میریلینڈ میں ہم نے سٹاپ کیتا ہے کھانا بھی کھایا جنی سے ہم صبح نو بجے چلے تھے اور یہاں پہ ابھی ساڑھے آٹھ بے جگہ ٹائم ہے تو راستے میں ہم ویسے بھی ہم نے سٹے بہت زیادہ کیا تو ہم الحمدلللہ ٹھیک پہنچ چکے ہیں اچھا یہاں پہ ٹھانا وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہم چھوڑ کے گئے تھے بلکل نہیں ہے یہ اچھا ہے کیونکہ فلوڈا موسم بہت خوشگوار تھا اور یہاں پہ اگر جیک فوراں اتنی سردی ہوتی تو بلکل بھی اچھا محسوس نہ ہوتا کہ واپس بھی آئے اور اتنی سردی بھی ہے اتنی دن میں موسم جانب ایسی دے گا اور یہ کافی ہوتا ہے نورمل ہونے کے لئے اور اگر آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلیس کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے یہاں پہ ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے آپ سے ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں ملتے رہیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ